السلام علیکم میں محمد عرفان خان حدرابات ڈککن سے جیسے کہ ہمارے بریڈنگ کے ٹیپس کے پارٹس چل رہے ہیں اس میں میں بھی یہ سیونت پارٹ ہے تو جتنے بھی بھائی جو ٹیپس کے ریلیٹڈ جو ویڈیوز پوچھ رہے ہیں جو پرابلمس آ رہے ہیں اس کے اوپر ویڈیو بنائیے تو پہلے بریڈنگ ٹیپس کا جو ہے سیسن ختم ہو جائے اس کے بعد جو ہے اس کا سیکشن شروع کروں گا میں بریڈنگ میں کیا کیا پرابلمس آتے ہیں پہلے یہ کمپلیٹ کر لوں گا یہ سیشن میں پورا کمپلیٹ دیکھ لیں گے اور یہ ویڈیو کو ملا کے اور ایک لاز پارٹ رہے گا اس کے بعد یہ بریڈنگ ٹیپس کا پورا کمپلیٹ سیشن ختم ہو جائے گا تو شروع کرتے ہیں بچوں کو پہلے ایک دن سے لے کے چار دن تک کیسا پال آ جائے وہ بتایا تھا تو اس میں پانچ دن سے لے کے بارہ دن تک کے بچوں کو کیسا پالیں گے کیسا فیڈ کرائیں گے جیسے کہ ہوتا یہ ہے کہ پیدا کرنے جو پیدا ہوتے ہیں بچوں کو ایک دن سے چار دن تک کی ڈائیٹ ہو لوگ کی ماباب آلکھ کھلاتے ہیں پھر پانچ دن سے بارہ دن تک ڈائیٹ رہتی ہے پھر پاندرہ اور پاندرہ دن سے لے کے چالیس دن تک ڈائیٹ آلکھ رہتی ہے اگر ماباب نہیں کھلا رہے ہیں تو ہم کو کیسا ڈائیٹ مینٹین کرنا ہے کیسا چلانا ہے وہ تو نیچر ہے وہ لوگ کھلائیں گے پیلائیں گے ہم کیسا کرنا ہے ہم کو کیا کرنا ہے تو پہلے آپ کو ڈائیٹ بتا دیتا ہوں یہ دیکھ لیے ڈائیٹ لکھی بھی ہے میرے پاس اکر اوٹر کے بچوں کی فیڈ اس کو بنانا کیسا ہے پانچ کلو بادرہ انگلیش میں اگر ٹرانسلیٹ کرنے پرل میلٹ جس کو بھی اگر پرابلم ہو رہی ہے اگر رومر نہیں سمجھ میں آرے تو انگلیش میں نام دیکھ سکتے ہیں گیاں دو کلو ویٹ جوار تین کلو مونگ یعنی گرین گرام چنا کالا چنا دو کلو یہ پورا آپ کو مکس کر کے گرانڈ کر کے اس کو رکھ لینا ہے آپ کے گھر میں اتنا اگر گرانڈ نہیں ہو سکتا تو آپ کے حساب سے اس کی قوانٹیٹی کم کم کر لیجئے ہر چیز کو آدازہ کر لیجئے یا پھر سمپل سب ایک ایک مٹھی لے لیجئے باجرہ ایک مٹھی گیاں ایک مٹھی جوار ایک مٹھی مونگ ایک مٹھی چنا ایک مٹھی اگر گرمیوں کے حساب سے آپ جوار کو جو ہے دو مٹھی کر لیجئے تو یہ آپ گھر پر گرانڈ کر لیجئے یہ آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ یہ سارے چیزوں کو جو قوانٹیٹی میں بتا رہا ہوں سامنے وہ لے جا کر جہاں پر بھی گرانڈ کرتے ہیں گھیوں کا آٹا جہاں پیستے ہیں وہاں پیسا سکتے ہیں پیسا کر اس طرح آپ رکھ لیں گے جیسے میں یہ رکھ چکا ہوں پورا گھر میں گرانڈ کر چکا تھا کر کے اس کو ایسا فیڈ بنا کر رکھ لیا ہوں تو آپ گھر میں ہی فیڈ بنا سکتے ہیں پرابلم نہیں ہے تھوڑا بہت بھی بنا کر رکھیں گے تو آپ اتنا جیسا یہ دیکھ رہے ہیں آپ پوکیلو جیسا یہ ڈبا ہے 250 گرامز کا وہ اتنا بنا کر رکھیں گے تو آپ ایک ایک کو کام میں آ جائے گا جیسے کہ آپ کو اڈے میں نکلنے کے دن پر جو بچہ بتایا تھا وہ یہ ہے یہ وہ بچہ ہے جو اڈے میں پھز چکا تھا جو نکلنے پا رہا تھا ابھی یہ کرڈیشن ہے اس کی چار دن تک اس کے ماں باپ نے اس کو کھلا رہا تھا ابھی نہیں کھلا رہے جیسے دیکھ رہے ہیں لیکویڈ ہے اس میں ابھی نہیں کھلا پا رہے ہیں بچوں کو چھوڑ دے رہے ہیں اور وہ جو بچہ تھا ابھی بھی دیکھئے یہ چھوٹے بڑے کا ڈیفرنس ہے اس میں تو میں نے کیا کیا تھا اس بچے کو آٹھ دن کے بعد ماں باپ سے الگ کر چکا تھا اور اس بچے کو وہیں پہ رکھا تھا تو اس کو ایک دو دن کھلا ہے اس کو اس کے بعد چھوڑ دیئے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جو بچے چھوٹے بڑے ہو رہے ہیں تو پہلے چھوٹے بچے کو ماں باپ کے پاس رکھئے پھر اس کے بعد میں بڑے بچے کو رکھئے تو اس کنڈیشن میں ہوگا یہ کہ چھوٹے بچے کو کھلانے کے بعد میں بڑے بچے کو ایزی لی وہ فیڈ کر پائیں گے کیونکہ وہ فورس کرتا ہے کھلانے کے لیے اور سائز میں بڑا بھی ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتے ہیں دو سائز مینٹین ہو جاتے ہیں لیکن میں ویسے ہی کیا تھا لیکن ماں باپ جیسے میں بتایا تھا ہنڈے دینے آ رہے تھے اور مادہ کو جو ہے پرانا لکوا ہے تو وہ ٹھیک سے فیڈ نہیں کر پا رہی ہے تھوڑا بڑا کھلا پا رہی ہے تو میں دونوں کو بھی ہٹا چکا ہوں اس کو ماں باپ کے پاس ہی رکھ رہا ہوں کبھی کبھار فیڈ کر آ رہے ہیں کبھی کبھار نہیں کر آ رہے ہیں تو اس بچے کو میں کئی دن سے اکیلی فیڈ کر کے پال رہا ہوں اور اس کو بھی دو دن کے بعد میں اب تک جو ہے اس کو میں اسی لیکوڈ پہ ہی پال رہا ہوں کیونکہ جو بچے ایک دن سے لے کے چھوڑا دن تک بچوں کو چنے کوئی بھی موٹے چیزیں نہیں دینا چاہیے اور ماں باپ کو بھی چنے اور جو بھی یہ گھاؤں یہ موٹا دنہ نہیں دینا چاہیے لفظے بارک دنہ دی چیزیں باجرا ہے باجرا ہے مونگ ہے جوار ہے تو یہ بارک ایٹم آپ کو ایک ون وک دینا ہے اس کے بعد آپ چنے دے سکتے ہیں گھاؤں دے سکتے ہیں سارے لیکوڈ موٹے موٹے چیزیں آپ دنے میں دے سکتے ہیں تو ان بچوں کو دیلی میں فیڈ کر رہا ہوں پال رہا ہوں تو فیڈ کیسا بناتے ہیں وہ بتا دیتا ہوں میرے پاس یہ چھوٹی سی کھڑھوری دکھ رہے ہیں آپ کو یہ اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ دو ہی جنے زیادہ لوگ زیادہ بچے میرے پاس نہیں ہیں تو یہ دیکھئے یہ چمچہ لے چکا ہوں ایسا ایک دم فل ایسا نہیں لینا ہے جیسے کہ میں بتایا ایسا لینا ہے ایسا یہ چمچہ لینا ہے اس میں آپ کو ملا لینا ہے اس کے بعد میں پانی آپ اس میں وہ ہی ساتھ سے دالیں کہ زیادہ پتلا نہ ہو گاڑا دیکھیں اس لیے دیکھئے اس کے بعد میں اچھے سے ہلا لیں کیونکہ یہ جم نہ جائے یا آپ انگلی سی بھی سے ہلا سکتے ہیں کیونکہ چھوٹی ہے گلاس ہوگی تو اگر لانے ایزی ہوگا ٹھیک ہے اگر زیادہ پتلا آپ کو دکھر آئے تو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں جیسے کہ تھوڑا پانی گر چکا اس میں یہ دیکھئے تھوڑے آل فیڈ ملا رہا ہوں اس میں یہ دیکھئے اچھے سے ہل چکا ہے کہیں بھی جمع نہیں ہے یہ 20 ml کا سیرنج ہے یہاں تک 20 ml ہے یہاں تک اگر دیکھیں 25 آئے گا تو اس کو دیکھئے جیسے کہ میں انسٹرومنٹ بتایا تھا پورے بچوں کو کام میں آئیں گے بلکہ آپ کو ہلا کر اس کو جو ہے سیرنج میں لے لیجی تو یہ دیکھئے پورا اس میں لے چکا ہوں یہ دیکھئے پوری فٹ آ چکی ہے اس میں اور جتنا ہو سکے یہ پورڈر آپ کو بلکل ہی باریک دکھنا چاہئے جیسا کہ ہمکا آٹا ہوتا ہے اگر ذرا بھی موٹا رہے گا تو یہ سیرنج میں نہیں آئے گا اور آپ کو فیڈ کرنے میں بھی پرابلم ہوگی ٹھیک ہے بچے کو دیکھے بتاتا ہوں 25 ml ہے اس کو بڑا بھی سیرنج لے سکتے ہیں موٹا بھی سکتے ہیں اگر اس کا پیٹ بھرتا ہے تو ٹھیک ہے دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے چکا تو ابھی بھی کیا ہے اس کا پیٹ تھوڑا اتنا بھر چکا ہے ایسے کہ میں نے اس کو فیڈ جیا تھا اس کو 25 ml پورا بھر چکا ہے پیٹ اس کا اس کے لیے مجھے جو ہے مینیموم اس کو 50 ml آپ کو دینا پڑے گا تو easily اس کا پیٹ بھر چکے گا تو 15 دن تک آپ اس کو یہ کرنا ہے اب تو ویڈیو میں آپ کو ڈیمو دینے کے لیے میں اس طرح بتایا ہوں اس کو اور کافی پیٹ بھرنا ہے اس کا تو اس کو 50 سے 60 ml میں جو ہے فیڈ کروں گا یہی جو آپ کو فیڈ بتایا ہوں میں یہ سیم فیڈ کر کے بچوں کو پا لوں گا یہ آپ کو 14 دن تک آپ کو دے سکتے ہیں 14 دن کے بعد میں 15 دن سے آپ کو فیڈ یوز کرنا ہے جو آپ کو میں چارٹ ابھی بتایا ہوں پھر سے ایک بار بتا دیتا ہوں یہ جو چارٹ ہے اسی کے دانے سے آپ کو فیڈ کرنا ہے جیسا میرے پاس فیڈر ہے یا آپ کے پاس جو بھی چیز ہے وہ چیز لے کر آپ بچوں کو کھلا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لاس ویڈیو رہے گی جو دانا کیسا فیڈ کرنا ہے وہ بتاؤں گا آپ کو اس میں فیڈ کیسا بناتے ہے یہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اگر میرے پاس اس میں ویڈیو ہوگی شاید فیڈ کی جو میں گراند کیا ایک بار باتا دوں گا اگر ملی گی تو اس میں اٹیج کر دوں گا ٹھیک ہے بھئی سٹارٹنگ میں تو دیکھئے آپ کے سامنے ہیں چار دن کے بچہ جو فیڈ کر اس کو یہاں تک لے کے آ چکا ہوں جیسے کہ میں آپ کو کہا تھا 4-5 دن ماباب اپنی گرمی دے دیے اس کو جتنا ٹیمپریچر اس کو ملنا ہے اس کی باڈی کا ریکوارمنٹ ہے وہ اس آپ سے بچہ تین چار دن تک بچ جائے گا تو وہ اس کو رکھا تھا ماباب فیڈ نہیں کروا رہے تو اس کو کروا رہا ہوں بچے 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 کوئی پرابلم نہیں ہوگا آپ محنت کرنا پڑے گا جس کو ٹائم نہیں مل رہا ہے جو ماباب کن رکھ بچوں کو ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو ایزی لی وہ کر سکتے اللہ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے پیدا ہوگا اور آپ کافی بچے بچا سکیں ٹھیک ہے اگلی ویڈیو میں ملتا ہوں اللہ